ہلو گائز ویلکم بیک نمی چینل آلیک ایم آئلز پنجاب دے بچ گورنمنٹ اقزام دیا جو بھی پریپریشن کر دے سٹوڈنٹ اوہو انسیچیوٹ اس طلاب میں اس کے آئلز انسیچیوٹ جڑے کے بند چال رہنے پچھلے کافی مینیاں تو ایک قدم اوپن ہو جانگے سو اس ویڈیو دے بچ گل کر دیں اس دیرگارڈنگ سو گائز اس دیرگارڈنگ میں تھوڑنا اس ویڈیو دے بچ ایک نیوز جڑی 25 جون تو کھولے جانگے پجاب پر دے پرائیویٹ کوچنگ سینٹر کھیوا ایسویسویشن نے فرید کوٹ اچھا آر پر اتے پٹیالا دے جلا پرشاشن دا کیتا تنواد سو اس نیوز دا جڑا کے سارا اس دیرگارڈنگ دسیا گیا ایس دیرگارڈنگ کھیوا جنہاں نے جلا فرید کوٹ اچھا آر پر اتے پٹیالا دے دیپٹی کمیشنر ساہبان دا تنواد کر دیں گیا تین جلیان دے دیپٹی کمیشنر پرائیویٹ سکھا کے ادارے جڑے کے کھول لے گئے ہن سو گائز ایس تین جلیان دے بچ کھولے جا چکے نے سو باقی جڑے کے ہور بھی بہت سارے جلیان دے بچ پورے پیجاب دی گل کریے تھا اے جڑے کے آس جون دے انڈ تک جڑے کے سارے انسٹیٹوٹ اوپن ہو جانگے مین لی کے آس ٹریننگ جڑے کے سینٹر انسٹیٹوٹ بنے نے اے جڑے کے سینٹر جڑے کے جون دے لاشٹ تک اوپن ہو جانگے سو ایسے نیوز دے تاہتا ہے انہوں نے سارے جو بھی اپنیاں شارطان رکھے ہیں بہت سارے انسٹیٹوٹ جڑے کے کھولے گئے ہیں سو انہوں نے بھی انہوں نے ایک اپیل جاہر کیتی ہے سارے سکھیا مانتری جان کے سیوی طرح نال پر جاہو دے سو جڑے کے جون دے انڈ تک سارے انسٹیٹوٹ اپنے کھولے جانگے بہت سارے جنہیں بچہ آئیس انسٹیٹوٹ جڑے کے اوپن ہو چکے ہیں ایسے نیوز دے بچہ دسیا گیا ہے گا جڑے ہی بھی ایسے نیوز دے بچہ دسیا گیا ہے گا جڑے ہی بھی ایسے نیوز دے 25 جون دے لاشٹ تک جڑے کے پرائیوٹ کوچنگ سینٹر جڑے کے سرکار بلوں کھولے نہیں دیتے جاندے تاہاں کوئی بھی ارچن پیدا کیتے جاندی ہے تاہاں سرکار دے خلاف جڑے کے تارنے میں جارے کارن تو بھی گریج جڑے کے نئے کی تجاوے گا سوکے فرینڈس آئی ہو پہ ویڈیو تھوڈلی ہیلپفل ہوئے گی سو بہت سارے سٹوڈنٹ ویڈ کر رہے ہیں کہ آئیس انسٹیٹوٹ اوپن ہون تے انہوں دے جڑی کے پرپریشن مڈتوں سٹارٹ ہو سکے سو گائز جڑی کے ہون میں لیا کے تی جون تک آئیس انسٹیٹوٹ اوپن ہو جانگے سوکے گائز تھینکیو ٹیک کیار اور گائز اس طلاب آئیس پرپریشن دے لئی آن لائن تسیہ اس چینل سبسکرائب کر سکتے ہوں بہت سارے یہاں ویڈیوز لسننگ دے رگارڈنگ جہاں اس طلاب ہوروی اپلوڈ کر دے ہوں فرینڈس چینل سبسکرائب کرنا نہ پھولیو تو ویڈیو لائک کر دے ہو سوکے گائز تھینکیو ٹیک کیار